آج ہی ہم نے بزار والے چنے بنائے ہیں جو کہ ہم صبح نان کے ساتھ کھاتے ہیں نان کے لیے لے کر آتے ہیں نان کے ساتھ تو یہ ہم نے کس طرح تیار کی ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی تباہ دیں اور کمیٹ باکس میں رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کیجئے اور ایک اور ریکیسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے سکیپ مت کیا کیجئے اور لائک ضرور کیا کیجئے تو چلی آئیے ہم بزار والے اصلی ریسپی کے ساتھ چنے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہیں خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سفید چنے جو بزار میں دستیاب ہوتے ہیں آپ بزار سے خریدتے ہیں سبحاناشتے کے لیے اور وہ شوک سے کھائے جاتے ہیں تو آج میں بلکل وہ اوریجنل رسپی آپ کو دے رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے تقریباً تین سو گرام چنے رات کو بھگو دیا تھے دھو کر اچھی طرح صاف کر کے دھو کے اور میں نے یہ چنے جو ہیں وہ رات کو پانی میں بھگو دیا تھے جو کہ دیکھیں پھول بھی چکے ہیں اور اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ایک انچس سے اوپر ہے تو یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی تقریباً آدھی چائی کی چمچ میچھا سوڈا ٹھیک ہے اور اس کو فوراں ہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ایسے مکس کروں گی تاکہ سوڈا جو ہے وہ سارے چنوں پر اچھی طرح لگے کہیں کم زیادہ یا ایسا نہ ہو کہ کسی چنے پر لگے ہی نا ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ایک چائی کی چمچ نمک بھی شامل کر دوں گی جی تو اس میں میں شامل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں ایک چائی کی چمچ نمک اور اس کو میں ساتھ ہی اچھے طریقے سے دوارا مکس کر دوں گی اور اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کر اور میں چولے پر رکھ دیتی ہوں مزید آدھا گلاس ڈالوں گی پانی کیونکہ تھوڑا لگ رہا ہے مجھے اس میں چینوں میں دیکھیں کے بائل آگیا ہے اب ہم نے سے میں لکھ دیا ہے اور اب اس میں framework دیکھ کر دیا ہے اور ایک بات اور کہ یہاں پر دیکھیں یہ میں نے اس کی مل уп civicer ج نہیں ہے ہمیں صرف علیہ لگے یہ دونوں جو چیزیں میں دھو کر اس میں شامل کر دیتی ہوں دھولی ہے میں نے اس کو اور میں اس کو شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اب یہاں پر میں تھوڑی سی کلونجی شامل کر رہی ہوں آدھی چاہے کی جمت سے کم ہے اور اب ہم اس کو ڈھگ دیں گے اور فریم لو رکھیں گے اور اس کو گلنے تک بہت اچھا سا گلنے تک میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنا گلا اور کتنا ٹائم لگا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جب تک ہمارے چنے گلتے ہیں ہم یہاں پر مسالہ تیار کرتے ہیں یہاں ایک کڑاہی میں میں نے تقریباً آدھا کپ گھی لے لیا ہے اور اس کو ہم گرم کرتے ہیں اور اس میں اس کے بعد ڈالیں گے بلکل چھوٹی سی ایک پیاز باری کٹ کے گھی گرم ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں بلکل چھوٹی سی پیاز باری کٹ لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں ڈال دی ہلکا سا براؤن کریں گے کمرشل چنوں کی جو ہیں وہ بہت سارے طریقے ہیں اور ہر طریقہ پہلے سے الگ ہے انشاءاللہ میں آپ کو تمام طریقے بتاؤں گی بہت آسان طریقے ہوتے ہیں یہ اور ان میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی کوئی زیادہ میند نہیں کرنی پڑتی لیکن جو ہے وہ آرام سے بن جاتی ہے باہر والی چیز صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹرکس کا صرف ان کی ٹرکس ہوتی ہیں کچھ اور بس اور بن جاتا ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ خود حران ہو جائیں گے کہ اتنا آسان تھا یہ یہ اتنا آسان ہے کہ ہم باہر سے خریبتے ہیں یہ تو ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ والی چنے میں پہلے بھی ایک ریسپی آپ کو سفید چنوں کی دے چکی ہوں بلکہ دو ریسپیز دے چکی ہوں آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ایک جو ہیں وہ حلوہ پوری والی چنے ہیں جو میں نے بالکل اریجنل والی ریسپی آپ کو دیئے ہے اور ایک ریسپی میں نے آپ کو چاول چھولے میں نے وہ والی ریسپی آپ کو دیئے ہے اور یہ اب یہ تیسری والی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں انشاءاللہ میں تمام ریسپیز اوریجنل والی جو ہوتی ہیں وہ میں آپ کو دیتی رہوں گی آپ کنیکٹڈ رہیے گا بس مجھ سے اور روپیسٹ آپ سے کرنی تھی یہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اینڈ تک دیکھا کریں سکیپ مت کیا کریں اور لائک ضرور کیا کیجئے پیاز ہوگی ہے جی دیکھیں ہلکی براؤن زیادہ براؤن نہیں کرنی اب یہاں پر ہمیں ایک کھانے کے جب مچ لہسن ادھرکا پیسٹ بسم اللہ الرمان رہی یہ شامل کر دیتے ہیں ہلکا سا اس کو بھی بھون لیں گے فلیم کو آپ نے لوگی رکھنا ہے وہ اچھی خوشبو آتی ہے جب لہسن ادھرکا پیسٹ شامل کیا جاتا ہے پیاز دیکھیں اور لہسن پیسٹ ہو گیا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے تین ادھر ٹیماتر کا پیسٹ بنایا ہے بسم اللہ الرمان رہیم یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور بنائی شروع کرتے ہیں فلیم میں نے لوگ رکھا ہوا ہے اور ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے مسالہ جات بھی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ آرام سے بنا لیں گے سب چیزیں جو جو میں آپ کو بتاؤں گی کمرشل بزار والی انشاءاللہ آپ گھر میں بنایا کریں گے آپ میری چینل پر آئیں بہت اچھی ریسپیز ہیں وہاں پر موجود انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی مسالہ جات میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے لال میرچ پاورر تو حسب ضرورت حسب ضائقہ لے لینا ہے میں نے تقریباً ڈیڑھ چائے کا چمچ لیا ہے آدھی چائے کا چمچ حلدی لی ہے دو چائے کا چمچ میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے یہ زیادہ جائے گا اور تھوڑا سا نمک لیا ہے مسالے کے لیے اس میں سوڈا بھی ہے کالا نمک بھی جائے گا اور نمک میں نے پہلے بھی شامل کیا ہے تو آپ نے دیکھ کے داننا ہے اپنی ضرورت کے مطابق ایک چائے کا چمچ کسوری میتھی لیا ہے ساف کر لیا ہے اس کو میں نے دو چھٹکیاں میں نے ٹاٹری لیا ہے ٹاٹری ایسٹ جو ہوتا ہے میں نے وہ لیا ہے دو تین چھٹکیاں کالا نمک ہے زیرا لیا ہے آدھی چائے کا چمچ اور اس کو دردڑا کر لیا ہے آدھی چائے کا چمچ کالی میرچ کا پاورر ہے اور یہاں پر مسالہ جو ہمارا تیار ہو رہا ہے میں اس میں تمام سپائسز ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں ڈال دیے اور اب ہم اس کی بنائی کر لیں گے اچھے طریقے سے ابھی میں تھوڑے دیر میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے چنے جو ہیں وہ کہاں تک پہنچیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں الحمدلللہ جی مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں بھون گیا ہے اوائل اس کا چھٹکیا ہے اب ہم دیکھ رہتے ہیں چنے بھی بہت اچھے طریقے سے گل گئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح پکڑیں اور یہ دیکھیں یہ چنے ہمارے گل گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چنے جو ہیں وہ اپنے مسالے میں جو ہیں وہ اُلٹا دینے ہیں دیہاد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن رحیم اور چنوں میں پانی ہونا چاہیے جتنا پانی ہے میں نے آپ کو بتایا اتنا ہی پانی چنوں میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اچھا سا مکس کریں ٹھیک ہے یہ ہم نے مکس کیا اور اب ہم اس میں گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے یہاں پر ایک چائے کا چمچ میں نے گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے اور اس میں میں چھڑک کر اس کو دھیمی آنچ پر تکرم دس منٹ کے لیے رکھوں گی بھاک کر الحمدللہ جی چنیں ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں چنیں ہمارے ہو گئے ہیں تیار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست قسم کے ہمارے چنیں تیار ہوئے ہیں بزار والے اور کتنی حسان ریسپی تھی یہ بھی آپ نے دیکھا تو کیسے لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے اس کو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں ویڈیو کو اپنی فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے اور اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ